محطرم ناظرین صلاح رحمی کی جہاں پر بہت ساری صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی سہلیوں کے ساتھ صلاح رحمی کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے کہ بیوی کی وفات ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات شدہ بیوی کی سہلیوں کا خیال رکھ رہے ہیں ایک حدیث سے اس کی تائد ہوتی ہے حدیث وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنَا قَالَتْ مَا غِرتُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّن نِسَاءِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَا غِرتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنَّهَا كَانَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يُكْثِرُ ذِكْرَهَا فَرُبَمَا ذَبَحَ الشَّاتَ ثُمَّ يُقَتِوهَا آزَان ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِكِ خَدِيجَةَ فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ تَكُن فِي الدُّنِيَا اِمْرَاةٌ إِلَّا خَدِيجَةَ وَرَسُودُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُول إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِمِنْهَا وَلَدْ رَوَحُ الْبُخَارِ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ بخارِ شریف کی حدیث ہے راویہ حدیث ہے جسا کہ پتا چلا اور بیویوں کے تعلق سے مجھے نہیں آتی تھی اور سب سے اہم بات یہ تھی فرماتی وَمَا رَآئِتُ هَا جبکہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تک بھی نہیں تھا لیکن ایسا کیوں ہوتا تھا وَلَكِنَّهَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقْثِرُ ذِكْرَهَا اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تھے تذکرہ فرماتے تھے اور معاملہ یہاں تک ہی نہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بقری زبا ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقری کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہلیوں کے یہاں پھیجا کرتے تھے یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا لگتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں سوکنوں کا معاملہ ہوتا ہے اور امہات المؤمنین بھی ان کا بھی بشری تقاضہ تھا سوکن کے ساتھ کچھ اندرونی معاملہ رکھنا ہر سوکن یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرے وہی ایک کھڑکا تھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ انہا کانت و کانت خدیجہ ایسی تھی اور ایسی تھی کیسی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور جب ساری دنیا جھٹلا رہی تھی اگر آپ پڑھیں گے تو عورتوں میں سب سے پہلے جس عورت نے جس خاتون نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیق کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوتی ہے بخاری شریف کے حوالے سے زملونی زملونی ڈرے ڈرے آتے ہیں کہ مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو لقد خشیتو آلہ نفسی خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دلہ سا دینے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کیا فرماتی ہیں اللہ کی خسم آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ کو زلیل نہیں کرے گا کیوں پانچ صفات بیان فرماتی ہیں اور ایک لیڈر کے اندر ایک رہنماء کے اندر یہ پانچ صفات ہونی چاہیے جو قوم کے لیڈر ہیں جو قوم کے رہنماء ہیں اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ رہنمائی کیسی ہونی چاہیے لیڈر ہی کیسی ہونی چاہیے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صفات کو اپنی زندگی ملائے کیا فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِيمِ آپ صلح رحمی کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلْ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُومِ کما کر کے دیتے ہیں جو کمانے کے لائق نہیں ہیں وَتَقْرِزَعِفْ آپ میں امان نواز ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ اے میرے سرطاج آپ تو حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو انہا کانت و کانت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عین پریشانی کے عالم میں ساتھ دیا ساتھ نہیں چھوڑا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانداری کو دیکھ کے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے نکاح کا پیغام بے بھیجا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے محترم ناظرین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے تیسرے یا چوتھے شہر ہیں تاریخ کے حوالے سے سیرت کے حوالے سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پہلے شہر ابو حالہ بن نباش تمیمی ان کی وفات کے بعد عطیق بن عابد یا فی عطیق بن آئد اور ایک کے حوالے سے تیسرا جو نکاح ہوا چچیرے بھائی سیفی بن امیہ سے لیکن اکثر جو روایتوں میں ہے وہ یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا تیسرا اور آخری جو نکاح ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو انہا کانت و کانت خدیجہ ایسی تھی اور ایسی تھی و کان لی منہا ولد اور ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے بطن سے ہی ہوئیں سوائے حضرت ابراہیم کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا وفات پا چکی ہیں لیکن حدیعہ بھیج رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی سہلیوں کے یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور صلح رحمی کے اور جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے بیوی کے تعلق سے جو رشتے داریاں ہیں بیوی کی جو سہلیاں ہیں ان سہلیوں کا بھی ہمیں شریعت کے مطابق خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی